السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں گھر کا بنا ہوا مذہدار گرمہ گرم قسم کا گجریلا اس میں سب سے زیادہ محنت طلب کام جو ہوتا ہے نا وہ گاجروں کو کش کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی الیکٹرک مشین نہیں ہے ان کو کش کرنے کے لیے تو پانچ سے چھے کلو گاجریں بھی کش کرنا بڑا مصیبت کا کام لگ رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل گاجروں کو شیلنا ہے اور ان کو اس طرح سے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لینا یہ دیکھیں میں نے ان کو چوپ کر لی ہے اب میں نے جو ہے ان کو چولے پر رکھ دی ہے پکنے کے لیے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی دودھ تقریباً چھے کلو کے قریب پانچ کلو گاجریں ہیں میں اس میں چھے کلو دودھ ڈال رہی ہوں باقی کا جو ہے وہ ہم اس میں کھویا استعمال کریں گے دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے اب یہ پکتا رہے گا جب تک کہ ہماری گاجریں جو ہیں وہ اچھی طرح سے ساکٹ نہیں ہو جائیں گی اور دودھ بھی ہمارا اچھی طرح سے ڈرائی نہیں ہو جائے گا یہ دیکھیں جو یہاں پر یہ پانچ سے چھے گھنٹے پکا ہے خوب پکا ہے اب اس میں جتنا بھی جو ملک تھا وہ تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں یہاں پر چھے ساتھ الائچی ہیں جن کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا پیس لیا ہے یہ جائیں گی اس میں اور ساتھ ہی تقریباً یہاں پر شامل کرنے لگی ہوں آدھا کلو کے قریب یہ ہے میرے پاس دیسی گھی یہ گیا اس میں اور اب ہم نے اس کو اچھے طرح سے اس کی بھنائی کر لینی ہے کہ بلکل اس کا جو ہے پانی یہ ڈرائی ہو جائے پھر بعد میں میں اس میں کھویا شامل کروں گی کھویا جو ہے وہ میرے پاس ایک کلو کے قریب ہے اور اس کے علاوہ جو ورزی آپ من پسند جو ہیں آپ کے نٹس اینٹ پر وہ اس میں شامل کرنے ہیں یہاں پر میں نے گھی شامل کی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ہاف کے جی کے قریب چینی آپ کو اگر زیادہ مٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتی ہیں اب گھی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ چینی کا پانی جو ہے وہ جلدی سے خوشک ہو جائے گا اس کو ہم پکا لیتے ہیں تاکہ ہمارا جلدی سے یہ خوشک ہو جائے اب کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کور نہ کریں اور تھوڑی تھوڑی دے کے بعد چمت چلاتی رہے تاکہ اس کا پانی جلدی ڈرائی ہو جائے دیکھیں یہاں پر ہو چکی ہے گاجر کے ہلوے کی بھنائی اچھے طریقے سے اب آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح بھی یہاں پر روک کر اور اس کو تھنڈا کر کے فریز کر سکتی ہیں جب کوئی گیسٹ آپ کے گھر پہ آئی ہے آپ کو ضرورت ہو اس کو کھانے کی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل یہ لینا ہے فین میں گرم کرنا ہے اور اس کے اوپر تازہ بلکل کھویا جو ہے وہ بھی آپ فریزر میں رکھیں اور کچھ دیر پہلے نکال دیں تو کھویا اوپر ڈال کے اور آپ اس کو گرم کریں تو یہ بہت زبردستی بلکل ایسا لک دے گا کہ بلکل ابھی ابھی بنایا اور نٹس ورٹس اس کے اوپر ڈال دیں اگر نہیں تو آپ اس سارے میں بھی کھویا مکس کر کے رکھ سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں اسی طرح کروں گی کہ یہاں پہ اس کو سٹاپ کر دوں گی اب جب کھویا مکس کروں گی تو میں الگ سے پین میں اس طرح سے میں نے اس کو فریز کر لینا ہے جتنا مجھے ضرورت ہوگی اتنے میں میں کھویا ایڈ کر کے گرم کروں گی اور سرف کروں گی دیکھیں جی اتنی کونٹیٹی میں میں نے اس مجھ سے سیپرٹ کر لیا جو مجھے ابھی یوز کرنا ہے اب میں نے یہ اس کے اوپر یہاں پر ڈال دیا کھویا اچھا یہ آپ فس بے ضرورت یوز کر سکتے ہیں چاہے تو زیادہ یوز کر لیں جتنا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نا تو یہ کھویا شامل کر دوں گی میں اور ساتھ ہی یہاں پر تھوڑے سے جائیں گے اس میں بادام اب میں اس کو کر لوں گے اچھے طریقے سے مکس یہ دیکھیں کھویا شامل کر کے بس آپ کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بلکل بس اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے یہ ہمارا گاجر کا ہلوہ بلکل ریڈی ہے ریکھیں جی بہترین سا گاجر کا ہلوہ بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی ضرور کیجئے گا ٹرائے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی دعا میں رکھے گئے آج ٹیک گئر اللہ حافظ